فیلڈ ورک میں جو بھی آپ کو پرابلمز فیس کرنا پڑ رہی ہیں وہ آپ کی کونٹیکس سپیسفیک ہیں لینگویج کا پرابلم ہے ٹرسٹ کا پرابلم ہے کانفیڈنس کا پرابلم ہے جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کو سال کرنے کے لیے بھی آپ کو لوکل کلچرل سپیسفیک سٹریٹیجیز استعمال کرنا پڑتی ہیں مثال کے طور پہ میں فیلڈ ورک میں گیا تو میرا کانفیڈنس میل کے ساتھ تو اسٹیبلش ہو گیا لیکن چونکہ ہمارا یونٹ آف انیلسز فی میلز بھی تھی تو میں ڈیٹا نہیں لے سکا میں نے سٹریٹیجی چینج کی اور میں نے فی میل کولیگ کو ریکویسٹ کی کہ وہ میرے ساتھ ڈیٹا کلیکشن کے لیے جائیں تو بوت ہزبینڈ اور وائف دیکھ اکمپننٹ بھی اور پھر ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا اس سے ہمیں فی میل تک ایکسیس ہوگی لیکن ہم نے پھر سٹارٹ کیا کہ فوکس گروپ ڈسکشنز کنٹک کریں جب ہم نے فوکس گروپ ڈسکشنز سٹارٹ کی تو میلز ور آلموسٹ مم اور دی ور گیونگ ویری سپرفیشل انفرمیشن وائل فی میلز ور ویری اوپن ان اوے کیونکہ میری کولیگ نے وہاں ان کے ساتھ کوکنگ سٹارٹ کر لی اور دورنگ کوکنگ پراسس اس نے لڑکیوں کو کنورسیشن میں انگیج کیا ان کی باتوں کو نوٹ کیا اور پھر کمینیکیٹ کیا تو یعنی آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی کمینٹی میں کس طرح کا ٹرسٹ بیلڈ کرنا ہے لوگوں تک کیسے پہنچنا ہے اور پھر کس طرح سے انفرمیشن لینی ہے اور پھر اس کے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اگر کوئی آلٹرنیٹ سٹریٹیجی یا کاؤنٹر پلین آپ کی رسٹر سٹریٹیجی میں ہے تو اس کو چیک کرنا اگر وہ بھی نہیں کر رہا تو تیسرا پھر اگر آپ کی لینگویج لرننگ میں پرابلمز ہیں تو وہ آپ کس طرح سے لرن کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ لینڈ ہالم کی جو سٹیڈی ہے اس کے اندر لینڈ ہالم وید وائف سوات میں گیا وہاں جا کے سیٹل ہوا اور اس نے میل سے ڈیٹا کلیکٹ کیا اس کی وائف نے فی میل سے ریچرڈ تاپر نے ایران کے اندر کام کیا اپنی وائف کو ساتھ لے کر گیا اور وہاں سے جا کے ڈیٹا لیا نینسی تاپر ریچرڈ تاپر جو کہ اس کے ہزبینڈ ہے اس کو لے کے افغانستان میں آئی اور انہوں نے میل اور فی میل سے ڈیٹا لیا تو اس لیے آپ کو اپنی فیلڈ سپیسفک سٹریٹیجیز یوز کرنا پڑتی ہیں کہ فیلڈ کے اندر ریکوائرمنٹ کیا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم فیلڈ میں ہیں ظاہرے ہر ایک کا ٹائم ہے میں تین مہینے لے کر آیا تھا کہ میں تین مہینے میں میں نے فیلڈ ورک کمپلیٹ کرنا ہے باٹ اٹ واز ناٹ پاسیبل کوئی ویدر کے ایشیوز آگئے کوئی بیچ میں کراپس کا سیزن شروع ہو گیا تو لوگ اپنے کاموں میں لگ گئے پھر کانٹینیوسلی ہم وہاں پہ رہ رہے تھے تو جو ہی کوئی ٹائم ملتا تھا وہاں چلے جاتے تھے اگر ہمیں میل سے ٹائم ملا تو فی میل نہیں ٹائم دے رہی اور اگر فی میل سے مل جاتا تو میل نہیں دیتے تھے تو دونوں کپلز کو ہمیں کئی کپلز کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈسکارڈ کرنا پڑا بیکاوز دیٹ واز ایسنگل کپل اور ہمارا یونٹ اف انیلسس بوت کپل تھے بلکہ ان کی دوسری تیسری جنریشن بھی شامل تھی تو وہ نمبر آف ریسپونڈنٹ بہت زیادہ ہو جاتے تھے اور بعض اوقات ان کے ایلڈرز ہمیں ٹائم نہیں دیتے تھے تو پھر ہم آلٹرنیٹ سٹریٹیجی اڈاپٹ کرتے تھے کہ جب وہ فارغ ہوں تھوڑا سا بھی ہمیں ٹائم ملے تو ہم ان کو کانفیڈنس ملیں ان کا ٹرسٹ ون کریں اور پھر ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں انہیں بتائیں کہ بعض اوقات کچھ ریسرچرز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے سارا فیلڈ ورک کیا ریکارڈنگ زائے ہوگی بکاوز اف ٹیکنیکل پروبلمز تو انفرچنلی ونہیس تو ری ورک ونہیس تو اگر ایسے ریلائے اون دی پرسنل میمری وچیس اگر ایسے بیگ قیسٹن اس لیے بیک اپ ہونا بڑا ضروری ہے ایسے سٹریٹیجی ایسے سیم ٹائم لینگویج کے ایشیوز آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلے لینگویج لن کر کے جائیں ڈریس کورڈ کے بارے میں اور پھر اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہے تو کیا اسی طرح سے چل رہی ہے تو then you have to find certain groups اور اس کے درمیان میں ٹریننگ کریں میں یہاں پہ one of my student جو کہ ایم ایسی کا student تھا he was from SIN اس نے کچھا کے علاقے میں study کیا جہاں پہ ڈاکیٹس رہ رہے تھے تو اس نے کہا کہ جی میرا اس پہ ڈاکیٹس کو اور گینکس کو study کرنے کا بہت زیادہ experience میں نے اس کو interest ہے میں نے اسے بڑا منہ کیا that could be a risky one تو اس نے کہا کہ نہیں میرے لیے risky نہیں ہے میں نے کہا جی کیوں اس نے کہا کہ i know one or two persons جن کے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ relationship ہیں اور میں ان کے پاس جاؤں گا تو میں نے اسے کہا کہ پہلے آپ جائیں جا کے ریپو بیلڈ کریں اس نے ان لوگوں کے ساتھ ریپو بیلڈ کی پھر اگلے جو ڈاکیٹس تھے ان کے ساتھ ریپو بیلڈ کی دونوں ریپو بیلڈ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ تو بڑی عجیب قسم کی لینگویج بول رہے تھے تو میں نے اسے کہا کہ آپ سیکھیں اس نے وہ لینگویج سیکھی اپنے جو جس کانٹیکٹس کے تھو جا رہا تھا لینگویج سیکھنے کے بعد پھر اس نے کہا کہ اس کو میں نے tools technique سارا کچھ اس کو بتایا sensitize کیا i trained him اور میں نے اسے کہا کہ always be in the safe zone آپ کے جو کانٹیکٹ پرسن پیر ہے اس کو لازمی ساتھ لے کے جائیں جس کے تھو آپ جا رہے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں نے اسے کہا کہ آپ نے جو ڈیٹا لینا ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ وہ انڈیکٹ ہو اور الگ سے ہو تو he spent two weeks with ڈوکیٹس in jungle کچھے کے علاقے میں اور وہ کیسے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے کس طرح کی car why وہ لفظ car why use کرتے تھے کہ ہم car why جب انہوں نے کوئی ڈوکیٹی کرنی ہوتی تھی تو car why اس کے لیے لفظ use کرتے تھے کہ ہم car why کرنے جا رہے ہیں اور آپ دعا کریں interestingly آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی برکت ڈالیں یعنی ڈوکیٹی کرنے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دعا کریں کہ اللہ تعالی اس میں برکت ڈالیں جب وہ car why کامیاب ہو جاتی تھی تو وہ ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے تھے جو ان کا backup ہوتا تھا ان کو مبارک بات دیتے تھے کہ یار آج کم از کم اللہ تعالی نے دھاڑی لگا دی پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آکے بقیدہ باقی چیزیں بھی کرتے تھے کچھ لوگ جو ہے وہ چڑھاوے بھی چڑھا دیتے تھے کہ یار یہ اچھا دن گزرا اگر بہت اچھا مال ہاتھ لگ گیا ہے تو کاروائی کے دوران پھر وہ کہتے تھے کہ اچھا اب ہم لنگر تقسیم کریں یعنی وہ among the group کے وہ جو کچھ وہ سنیچ کر کے یا کسی طرح سے collect کر کے لاتے تھے تو وہ پھر کہتے تھے کہ لنگر کریں وہ لنگر سے مراد یہ تھی ایک تو کھانا اور دوسرا کہ وہ جو شیعہ ہے اس کو distribute کریں تو وہ ساتھ میں ایک دوسرے کو کہتے تھے مطلب جو بعض اوقات میڈیئیٹر کہ یار یہ میری فیملی کو بھی لنگر پہنچا دیں تو یہ اس طرح کی سب کلچرل لینگویجز ہیں اس طرح کی پریکٹسز ہیں اور پھر فرم ہیئر آپ یہاں سے دور نہیں ہوں گے ہم آپ تک پہنچ جائیں گے تو اس نے کہا کہ میں تو تھیسز کرنے آیا ہوں میں قیدیعظم یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں میں آپ کی پرمیشن سے آیا ہوں انہوں نے کہا جی پہلے آپ ہمیں نوٹس بتائیں اس نے جب سارے نوٹس ان کے ساتھ شیئر کیے انہوں نے پکڑ کے ان سب کو جلا دیا پھر وہ واپس آیا اس نے مجھے فون کیا میرا سارا ڈیٹا چلا گیا تو میں نے اسے کہا کہ آپ اپنی میموری پہ ٹرسٹ کریں کہ جتنی آپ نے انفرمیشن لی ہے کیونکہ پندرہ دن گزارنا سٹریس فل انوائرمنٹ میں آہ ہائیلی ریچ ڈیٹا جو اس نے پھر دوبارہ سے جتنی وہ لکھ سکتا تھا وہ دوبارہ سے اس نے لکھیں تو یہ اس طرح کی ایکسپیرینس جو ہماری لرننگ ہوئی کہ آپ کو پہلے تو کوشش کریں کہ کوئی ہائیلی رسکی ایریاز میں نہ جائیں دوسری لرننگ کہ جب آپ ڈاکیومنٹ کی اپورچنیٹی مل جائے وہ بھی کریں جتنے طریقوں سے آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں انفرمیشن اسی طرح سے کریں اور کوشش کریں کہ اگر آپ اس طرح کے رسکی جگہ ہے تو جتنی بھی انفرمیشن ہے اور اگر کہیں نہ کوئی پرابلم آ جائے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی فیس ویلیڈیٹی سے ڈیسنٹ وی میں اس کو آور کم کرنے کی کوشش کریں